ہمیں ایک بات سمجھاتا ہوں اوکے اتنی بھی اچھی بکس ہوتی ہیں ان میں پڑھنے لائک صرف شروع کے پانچ پیج اور آخر کے پانچ پیج ہوتے ہیں لڑکی لڑکے سے ملی پریگننٹ لڑائی اکیلا پڑھ لڑائی ختم بچہ بڑا ہو گیا سب خوش بات ختم ہوئی بیس سیلر کانفرنس وم تیار کر دیا ہاں پاور پوائنٹ تیار ہے اور کسی کو پتا نہیں چلا اوکے اب جاؤنا ڈاکٹر سنجا کو کسی پریچائی کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر سنجا دنیا کے سب سے مشہور چہیتے اور اثردار ریلیجیس لیڈر ہیں وہ ایک ہولیسٹک لیڈر ہیں اور جس طرح کا گیان وہ دیتے ہیں اس سے انہیں ماننے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں یہ شخص کسی بھی دن فٹبال سٹیڈیم بھر سکتا ہے ہماری جو اندر آتما ہے وہ ہمیشہ پوچھتی ہے تمہیں کیا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے میرے ہونے کا مقصد کیا ہے کیا ہے وہ مقصد ذرا اس شخص کی اٹینڈنس فگر دیکھو ادھر دیکھو سلین ڈیون یو ٹو بلی گرام اور ہینہ مونٹینہ سے زیادہ سر ویسے ان کی فلوسفی کیا ہے شانتی میں ہی ستھ ہے ایسی ہی کچھ بکواس کرتا ہے وہی تماشا جو آج کل چاروں طرف چلتا ہے اور میری آنٹ بھی یہی کہتی ہے نئے زمانے کا اتماشا اور نئے زمانے کی اس بکواس کو اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو وہ میں ہوں جیک یہ ایک سپیرچول مومنٹ ہے میری بھی سپیرچول مومنٹ ہوتی جب میں ہی سب گول کھاتا ہوں آجی ٹرائی جیک مان لیا کہ تم اس آدمی سے مل لوگے مگر تم اکیلے ایجن نہیں ہوں جس کے پاس یہ جانکاری ہے تم ہی کیوں لگتا ہے کہ تم بات کروگے تو سنجا ایکریمنٹ کر لے گا میں ہوں جیک مکول یہی تو میں کرتا ہوں اے میں کسی سے بھی بات کر کے اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں موسیقی سانس لیجیے اور چھوڑ دیجیے من کو شانت کیجیے اور کچھ بھی مت سوچئے تب ہی آپ خود کو دیکھ پائیں گے آپ کا وہ چہرہ جب آپ کے پیرنٹس بھی پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کا چہرہ پیرنٹس کے پیدا ہونے سب بچوں کے شکر بڑی اور ٹائٹل ہے اس کے کئی نام ہیں جیسے نیروان موکش پرمانند ساکشاتکار ست्य ہم اسے اپنا عطید کہیں گے کوئی بات نہیں ہمارا سچ تکلیف بھی دے سکتا ہے تکلیفے ہو تب ہی آگے کی رہ ملتی ہے یہ تو ٹی شیٹ پہ لکھوایا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہسنا رونا سب آپس میں جڑے ہیں آپ اپنی بھاوناؤں کو دبائے نہیں اسے اپنا عطید دکھ گیا ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے چنتہ مٹی ہے سب ٹھیک ہے چنتہ مٹی ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے بھرائیو مٹ سٹوڈنٹس سالوں میڈیٹیشن کرتے ہیں مگر انہیں وہ نہیں دکھتا جو آج آپ کو دکھا ہے آپ کی انتراتما یہ انبھاؤ آپ کو بدل کر رکھ دے گا مسٹر مکال جیسے مکال مکال تکیو سو مچ موسیقی کوئی خاص نہیں ہے وہ عطید تھا میرا عطید بہت ڈرابنا تھا میرا عطید بہت ڈرابنا تھا میرا عطید بہت ڈرولانے والا اور بیانک عطید تھا تین چیزیں زیادہ دیر نہیں چھپتیں سورج چانگ اور سچ آپ کے آنے کی کوئی خاص وجہ مسٹر جیک مکال دیکھیں سر میں وقت بلکل برباد نہیں کرتا ہوں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے نا ہاں یہ سچ ہے میں ایک ایجنٹ ہوں اور شروع سے یہ میرا سپنا تھا کہ مجھے اس انسان کا کام ملے جیسے میں مانتا ہوں اور وہ آپ ہے اور میں دنیا بدلنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میری ایسی خواہش نہیں ہے واقعی ڈاکٹر سنجا دنیا میں تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو آپ کے گیان کی ضرورت ہے وہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ پریشان ہے اور میں ان کی ضرورت کو سمجھ سکتا ہوں کیا پیڑ آپ کو خوبصورت نہیں لگتے ہاں کیوں نہیں مجھے پیڑوں سے پیار ہے بے پناہ محبت ہے ان سے مجھے ان کی ٹہنیاں اور پتے کچھ لوگوں کو شہرت اور پیسہ چاہیے لیکن مجھے تو نیچر سے پیار ہے ان پیڑوں سے مجھے پیڑوں سے اتنا پیار ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے جنم میں میں کوئی چڑیا تھا پیڑوں پر بیٹھتا تھا مزے کرتا تھا میں چڑیا بننا چاہتا ہوں اور چڑیا بن کے آپ کا سارا گیان اپنی چونچ میں بھر لوں گا اور پھر اسے دنیا بھر کے بچوں کے موہ میں اگل دوں گا تاکہ انہیں گیان ملے آپ آگے بڑھیں آپ کا دائرہ بڑھا ہو اور آپ بہت اوپر جائیں میں کچھ سمجھا نہیں میں چاہتا ہوں آپ کی کتاب دنیا کے سامنے اوہ آپ نے پڑھی ہے بلکل پڑھی ہے ہاں تو اس میں آپ کا کیا فائدہ یہ تسلی کہ میں نے اپنے ہیرو کو اس دنیا کو بچانے میں مدد کی ہے اور دس پسند کمیشن بھی اس پیڑ نے مجھے کاٹ لیا بودھی ورکش نے کچھ نہیں کیا یہ ہیلا تھک نہیں اپنے بھاگے کو ہم سوائم بناتے ہیں جیک ڈاکٹر سنجا اگر آپ کمیٹ کر دیں تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا تماغھ شریر آتما سب کچھ مجھے پڑھی چڑھیا بننا ہے ہاں یا سپیرو آپ جو کہیں گے بن جاؤں گا آپ میرے کتاب چھاپنے کے لئے تیار ہیں میں تو ہاتھ جوڑ کے مانگ رہا ہوں اور آپ میرے گیان کو اسی طرح پھیلائیں گے جیسے میں اسے پھیلانا چاہتا ہوں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں وعدہ کرتا ہوں یاد رکھئے ہمارے شبدوں کا پوری دنیا پر زبردست اثر پڑتا ہے وہی تو چاہیے مجھے مجھے